السلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں سٹرونگ بائیس لائف اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ تو آج میں نے بنایا ہے بہت ہی یمی ٹیسٹی اینڈ ہیلڈی چکن ایک سوپ جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس کو یوز کرنے کے دو طریقے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی جلدی یہ بن جاتا ہے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جو میری ویڈیوز کے بروقت نوٹفکیشن ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم چکن لے لیتے ہیں چکن میں نے لیا ہے ہاف کے جی اور انڈے میں نے لیا ہے دو عدد ان کو ہم جو ہیں وہ بوائل کر لیں گے چکن کو اور انڈوں کو ہم اچھی طرح سے بلکل باریک شیپ میں جو ہے ہم ان کو دردرا کر لیں گے اور اس کے اندر ہم ہاف چمچ جو ہے وہ میں نے کالی مچ کر ڈالا ہے خاف چمچ ہی میں نے اس میں گرم سالہ ڈالا ہے خوف چمچ میں نے اس میں ساictions ہیرہ ڈالا ہے اور راح چمچ میں اس میں خشک دھنیا جو پاورڈر ہے وہ میں نے ڈالا ہے اور نمک جو ہے وہ اس میں ہسب زائقہ ہے اور اس کو اب ویسے اگر چاٹ مسالہ ڈال کے تو ایسے ہی مکس کر کے بھی کھانے تو بھی بہت ہی زیادہ مزے کا لگتا ہے اور بچے اس طرح بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اور بڑے بھی کھائیں گے ظاہر ہے تو یہ ہمارا جو ہے میٹیریل ہم نے تیار کر لیا میں نے اس میں چاٹ مسالہ جو نہیں ڈالا ہے کیونکہ ہم اس کا جو ہے وہ سوپ بنا رہے ہیں تو اس میں میں نے چاٹ مسالہ نہیں ڈالا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم جو ہے جو ہمارا یخنی والا پانی تھا سوپ والا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دیکھئے کتنی پیاری لوک لگ رہی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بس اللہ تعالی ہمارے کھانوں میں ذائقے بھی عطا فرمائے برکت بھی عطا فرمائے اور حرز کے حلال عطا فرمائے تو یہ دیکھئے اس کے اندر ہم اس کو ڈال دیتے ہیں اچھی طرح سے اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پانچ سے دس منٹ کے لیے پکا لیں گے تقریباً ساری چیزیں تیار ہی ہیں لیکن پھر بھی ہم اس کو مطلب جو ہے نا پانچ سے دس منٹ اس کو دوبارہ اس کے اندر ڈال کے تو پکا لیں گے تاکہ اچھی طرح سے جو ہے یہ ہمارا جو سوپ ہے وہ تیار ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یقین کیجئے میں نے یہ فرس ٹائم ٹرائے کیا تھا اور یہ میں نے اپنی ہی میری ریسپی ہے اور یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا اور اس کو بہت ہی یہ ہیلدی ہے اور اس کو پینے کے بعد آپ کو بلکل سردی فیل نہیں ہوگی اور دوسرا میں یہ بتانا بھول گئی کہ میں نے اس کے اندر لسن اور جو ادرک تھا نا اس کا آدھا آدھا چمچ جو پیسٹ ہے نا وہ میں نے جب چکن وائل کیا تھا تو میں نے وہ بھی ڈالا تھا تو آپ وہ بھی ڈال لیجئے گا اگر آپ ڈالنا چاہیں تو تو یہ تقریبا ہمارا جو چکن ایک سوپ ہے وہ تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھئے کتنا پیارا گرم گرم دھوان نکار رہا ہے اس کے اندر سے اور میں نے بس جلدی جلدی میں نے کہا کہ ویڈیو بنا لوں کیونکہ پھر کبھی موبائل بیزی ہوتا ہے کبھی لائٹ چلی جاتی ہے کبھی سیگنلز ایشو ہوتے ہیں آج کل موسم کی وجہ سے تو یہ کافی دنوں کے کلپس بنائے ہوئے تھے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہماری باقی ویڈیوز کا بھی آپ ویزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیوز ضرور اچھی لگیں گی اچھی لگیں تو کمنٹس کریں اور بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں ہمارا کام کیسا لگ رہا ہے کیونکہ آپ کے کمنٹس اور آپ کے لائکس ہمیں کافی حوصلہ افضائی کرتے ہیں آج میری طبیعت بھی ذرا تھوڑی خراب ہے کافی تو دعا کیجئے اللہ تعالی مجھے صحت دے اور ایسے ہی بس اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفائے کاملہ آجلا عطا فرمائے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ